ہیلو فرینڈز ویلکم تو مائی چینل کچھن تلکاویت کوجا جن ماسٹر میں آ رہی ہے اور جن ماسٹری پر ہم لوگ شرکش بھگوان کو بہت طریقے کے بھوگ بناتے ہیں اور اب تو فیسٹیو سیزن سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ کی تو آپ کسی بھی فیسٹیو میں یا کسی بھی دردنوراتری میں یہ پیڑے آپ بڑے آرام سے بنا سکتے ہیں یہ پیڑے میں نے کسی بھی دودھ کا استعمال نہیں کیا یہ میں نے ملک پاودر سے بنائے ہیں اور بہت ٹیسٹی جیسے مطورہ میں ملتے ہیں سیم اسی طرح سے یہ پیڑے ٹیسٹ وائز بہتے ہی لگتے ہیں تو اس کے لئے میں نے دو چمچ گھی لے لیا ہے اور یہ نا سکمڈ ملک پاودر ہے ڈیڑی بائٹر مت لیجے گا سکمڈ ملک پاودر ایک کٹوری میں نے لیا ہے یعنی کہ آپ دو سو گرام کے لگ بھگ لیجے گا اس کو ہمیں گھی میں بھوننا ہے اور اس کے اس طرح سے جو لال لال سے ہو رہے ہیں نا اسی سے ہی ان کا کلر آئے گا اور اس میں ہم دیرے دیرے کر کے دو دو چمچ کر کے اس میں گھی ہم اس میں اندر ایڈ کرتے رہیں گے آرام سے بہت دیرے دیرے کر کے اس کو بھونتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو چلاتے بھی جانا ہے تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے لیکن اس کا ٹیسٹ بلکل مارکٹ سٹائل بنتا ہے اور بہت زیادہ دیر بھی نہیں لگتے ہیں اس میں آپ آرام سے بنا سکتے ہیں اب دیکھیں اس میں میں نے لگ بگ لگ بگ آدھا کپ کے قریب دودھ ڈالا ہے اور یہ دیکھیں اس کا کلر دیرے دیرے چینج ہونے لگ جائے گا آپ کو تھوڑا سا جلا جلا سا لگے گا لیکن ایسا نہیں ہے اس کا ٹیسٹ اور کلر اس سے ہی آئے گا دیرے دیرے جب ہم بھونتے رہیں گے بلکل یہ گرینولز کی طرح ہو جائے گا جیسے سویا کے چنگس کے گرینولز ہوتے ہیں اب اس میں میں نے لائچ پاوڈر ڈال دیا ہے اسی ٹائم پر ہی ویڈیو بڑی نہ ہو جائے اس لیے میں فٹا فٹا فٹ سے آپ کو یہ بتا رہی ہوں اور پر یہ بہت تیسٹی لگتا ہے یہ تھوڑا سا جائفل لیا ہے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے ان پیڑوں میں جائفل کا اور یہ مطرہ میں ڈالا بھی جاتا ہے مشھر کشن جی کے بھوگ میں اور یہ دیکھیں کہ بلکل سے میں بلکل ریڈی ہے اب ہم اس کا کلر اتنا ہی ہمیں رکھنا ہے اس کو ہم تھالی میں تھوڑا سا تھنڈا ہونے کے لیے ابھی اس سمیں گرم ہے تو ابھی نہیں پیسیں گے ابھی دیکھیں میں مکس جار میں اس کو ڈال رہی ہوں اس میں کم سے کم میں نے اس کے اندر دو سو گرام کے لگ بگ گھی ہی لگ دیا تھا کیونکہ باندھنے میں جو پیڑیں ہی ہمارے اس سے بنتے ہیں اس کے میں نے پیس کر کے نکال لیا ہے اگر آپ کو یہاں پر تھوڑا سا گھی کم لگتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے اور یہ دیکھیں کہ یہ بنا تگار لیا ہے میں نے بورا یا تگار یا چینی پیسی چینی یا کھان بھی لے سکتے ہیں تو اس کو ہم اچھے سے مکس کر دیں گے جتنا میٹھا کھانا ہے مطلب اگر آپ نے سو گرام ملک پاورڈر لیا ہے تو سو گرام کے لگ بگ ہی اس میں دلے گا اب دیکھیں اس ٹائم پر مجھے تھوڑا سا بندنے میں سے دکت ہو رہی میں نے گھی پکلا کر کے اس میں اچھے سے مکس کر دیا اب اس کو ہم یہاں پر پیڑے کی شیف دے دیں گے اور اگر نہیں گھی ہے آپ کے پاس تو اس میں دو چمچ آپ دودھ بھی ایڈ کر سکتے ہیں بہت اچھے سے آرام سے اس کو پیڑے کی شیف دیتے ہوئے ہم اس کو جب ہم ہاتھ سے اس کو دبائیں گے اس کے اندر سے اس کا گھی نکلنا سٹارٹ ہو جاتا ہے اس طرح سے ہم اس کو ہلکا سا سکوائر شیف دے دیں گے پیڑے جس شیف میں ہوتے ہیں آپ گول لڈڈو کی طرح بھی اس کو بنا سکتے ہیں اور اسی چینی کا پاورڈر اس میں ہم نے اس کو رکھ دیا پیڑے بن کر ریڈی ہو چکے ہیں آپ چلتے ہیں چرنمرت کی طرف اس کے لئے میں نے ایک کپ دہی لے لیا ہے اور اس میں ایک کپی دودھ لے لیا ہے اور آدھا کپ لگ بگ میں نے اس میں چینی لی ہے ہنی لیا ہے گھی ہم شہد اس میں ڈالتے ہیں اچھے سے مکس کرنا ہے اور یہ میں نے یہاں پر گنگا جل ڈال دیا ہے یہاں لکھنا یاد نہیں ہے اور اس میں میں نے گھی ڈال دیا ہے آدھا چمچ تھوڑے سے مکھانے ڈال دیا ہے کاجو بادام کشمش سب میں نے اس کے اندر اچھے سے مکس کر دیا ہے تھوڑا سا سوکھا و ناریل میں نے اس میں مکس کر دیا ہے کشمش ڈال دی ہے بس اب بھی اسے اچھے سے مکس کریں گے اور ساتھ ساتھ سب سے مین چیز تلسی چی کے پتے جو بھوان جی کو بھوگ لگتا ہے ترشن بھوان کو بس اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں اور ہمارا چرنمرت بھی بن کر ریڈی ہے بنائیے گا ضرور اور اس کا بھوگ لگائے گا مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو یہ ریسیبی کیسی لگی ہے اب چلتے ہیں اپنی تیسری ریسیبی کی طرف جو ہیں خجور کے رول بہت تیسٹی بہت ہیلتھی اور اتنا فٹا فٹ کی رول بن جاتے ہیں کہ اس کے لیے ہمیں نہ شوگر کی بھی ضرورت نہیں ہے ڈائیبٹیک لوگ بھی اس کو آرام سے بنا کر کے کھا سکتے ہیں تو اس کے لیے کچھ خجور لینے ہیں بہت دائیسیو گرام کے قریب خجور ہیں پستہ ہے سب سو سو گرام میں نے لیا ہے پستہ بادام کاجو یہ جتنا بھی چیزیں لیا ہے میں نے یہ سو سو گرام لیا ہے تھوڑا سا یہ کسا ہوا ناریل ہے الائچی کا پاوڈر لیا ہے اس میں میں نے اور یہ پوست ہیں جسے ہم خس کس بھی بولتے ہیں پاپی سیپس وہ میں نے لے لیا ہے اب یہ دیکھیں تھوڑا سا خجور کو ہم اچھے سے اس میں گرائن کر لیں گے جیسے بھی جتنا دیرے دیرے پرلز موڈ پر کریں گے تو یہ آرام سے گرائن ہو جاتا ہے نہیں ہوں تو آپ تھوڑا سا دودھ ڈال کر کے اس کو گرائن کر سکتے ہیں پر میرے کو ضرورت نہیں تھی کیونکہ سوفٹ تھے کجور اور اب ہم اس میں دو چمچ گھی میں ان کجور کو ہلکا ہلکا سا بھون لیں گے جس سے یہ بلکل جو ہمیں ٹائٹ لگ رہا ہے اس سم اس کے بعد یہ بلکل سوفٹ ہو جائے گا اور یقین مانیں گے یہ ریسپی اتنی ٹیسٹری بنتی ہے فٹا بٹ کسی بھی ابھی تو یہ لگاتار فنکشن سٹارٹ ہو گئے ہیں فیسٹیوال سٹارٹ ہو گئے ہیں کسی بھی فیسٹیوال میں آپ یہ بنا سکتے ہیں اب اسی کے ساتھ ہم اس میں کاجو بادام کشمش جتنے ہم نے میوے لیے تھے وہ اس ٹائم پر ڈال دیں گے پستے کو بارک کٹ لیا تھوڑا پستہ میں نے الگ نکال دیا ہے بادام بھی پیس لیا ہے پوپی سیرس بھی اس کے اندر ڈال دیئے ہیں اور ساتھ کے ساتھ اسی ٹائم پر میں لائچی پاوڈر ڈال دینا آپ لوگ میں بھول گئی تھی تو میں نے یہاں پر باد میں ڈالا تھا لائچی پاوڈر اب دیکھیں اس کو ہم کرتے رہیں گے تو دیرے دیرے یہ بلکل سوفٹ ہو جائے گا اور آپ مجھے بتائیے گا کہ آپ کو ریسپی کیسے لگی ہے کرشن بھابان کو ان سب کا بھوک ضرور لگائیے اس جنماس میں پر یاب گنیج جی کا سب آئے گا تو آپ اسی کے آپ مودک بھی بنا سکتے ہیں میں نے ریسپی شیئر کری ہوئی ہے ان سب کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی تو آپ دیکھیں گا اس کو سوفٹ ہو گئے ہیں نکال لیتے ہیں اس کو الک لیٹ میں تھوڑے تھنڈا ہونے لیں گے اب چونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں الچی پاورو ڈالنا بھول گئی تو میں یہاں آپ اس میں ڈال دی رہی ہوں آپ اسے چائم پر بھونتے ہوئے اس کو ڈالیے گا اچھے سہاں سے ہمیں مکس کر لینا ہے اب یہ ٹھنڈا ہو گیا ہے اب اس کے اس طرح سے لگ ٹائپ میں بنا لیں گے جیسے ایک رول ہوتا ہے بڑے بڑے دو رول بنائیں گے آرام سے بہت ایزلی بنتے ہیں کوئی اس میں ڈیفکٹ مشکل نہیں ہوتی اور یہ وہی جو پستہ ہے میں نے تھوڑا سا اس پر ڈال دیا تھوڑا سا پوپی سیٹس میں نے بچائے تھا جب ہم رول کریں گے اس کے اوپر بلکل مارکٹ سٹائل یہ رول لگتا ہے بہت ہی پھٹا پھٹ سی رول بن جاتا ہے میں نے کچن سرپیس کو بلکل کلین کر لیا تھا تا کی میں اس پر آرام سے رول کر سکتے چکلے پر کرتے ہیں چھوٹا پڑ جاتا ہے اس کے لئے بہت اچھے سکو کلین کر کے بنایا ہے چاہے تو کسی بڑی تھالی کا یا پرات کا استعمال کر سکتے ہیں اچھے سے ہم جو کچن ریپ آتا ہے اس کے اندر ہم اسے ریپ کر کر فریز میں رکھ دیں گے کم سے کم گھنٹے کے لئے جیسے یہ سیٹ ہو جائے گا اس کے بعد ہم اسے اپنی من چاہی شیپ میں کٹ آپ اس کو کر سکتے ہیں میں اس رول بنا رہی ہیں تو اس طرح سے رول کر اس کو فریز میں رکھ دیتے ہیں اور پھر ہم اس کو بعد میں ہمارے رول سیٹ ہو چکا ہے بلکل ٹائٹ ہو گیا ہے کیونکہ گھی ڈالا ہوا ہے اور خجور بھی ٹائٹ ہو گیا ہے بس اب اس طریقے سے بہت آرام سے کٹ ہو جاتا ہے کوئی بھی مشکل نہیں ہوتی اور یقین مانیں گے کہ بین شوگر فری ہیں تو ڈائیبٹک سچ مانے گا یہ رول بہت ٹیسٹی لگتے ہیں مجھے بتائیے گا کہ آپ نے جن ماسمی پر کیا کیا بنائے اور اگر میری چینل بنائے ہے تو پلیز لائے سبسکرائب پھر نہ مد بولیے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہے اور اس کا جو انگریڈین کی لیسٹ ہے وہ آپ کو لازمی مل جائے گی آب وہاں سے اس کو چیک کر لیجی گا تھنکس پور ووچ چینگ